ایک آدمی بیمار ہے اس کی دو لاکھ روپے کی زمین ہے لیکن اس کی ماں بیمار ہے باپ انتقال کر چکا ہے بچارہ اپنی ماں کا علاج کرانا چاہتا ہے اس کی زمین کی قیمت دو لاکھ روپے ہے لیکن ہم اب خوش ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے اب وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے زمین بیچے گا اور مجبوری میں دو لاکھ کی زمین ڈیر لاکھ میں دے گا ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اب وہ آتا ہے بھائی صاحب میری ماں بیمار ہے کیا یہ زمین میں بیچنا چاہتا ہوں آپ لیں گے آپ نے کہا لے لوں گا لیکن آج کل زمین کی قیمت بڑی کہاں ہے لوگ ڈاؤن کے بعد حالت خراب ہے یہ ہم نے بہانہ کرنا شروع کر دیا ارے ساتھ دو لاکھ ہم جانتے ہیں دو لاکھ اس کی قیمت ہے لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہی مجبور ہے ڈیڑھ لاکھ میں دے گا اور ہم ڈیڑھ لاکھ میں لیتے ہیں اور وہ بیچارہ مجبوری میں ڈیڑھ لاکھ میں بیشتا ہے کبھی آپ کو ترس آیا اس کی اوپر کبھی آپ کو ترس آیا کہ اس کی ماں بیمار ہے چلو دو لاکھ کی زمین سوا دو لاکھ میں لیلیں کبھی سوچا دھائی لاکھ میں لیلیں ہماری زمین کی قیمت تو بڑھی جائے گی دو چار سال میں لیکن بیچارہ اس کی ماں کا علاج تو اچھا ہو جائے گا کبھی ہمارے دل میں تصبر آیا نہیں دو لاکھ کی زمین کو ڈیڑھ لاکھ کی زمین میں خریدنے والوں اللہ کی قسم امانت میں خیانت میں یہ بھی لکھی جائے گی آپ یمت کہیے کہ اس نے تو اپنی خوشی سے دیا ہے وہ راضی تھا اس نے تو سودا تیہ کر کے دیا ہے نہیں آپ کو معلوم ہے دو لاکھ کی زمین ہے وہ ڈیڑھ لاکھ میں مجبوری میں دے رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ پچاس ہزار روپے کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا شریعت کے دائرے میں یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا یہ چودریوں سن لو اور گاؤں کے ساہو کاروں غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھانے والوں مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں بچو گے نہیں قیامت کے لئے وَلَعَصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرُ زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں سر تاپا نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کر پیر تک یہ سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے ایک ایک دن کر کے انسان کی زندگی جون جون گزرتی جا رہی ہے وہ اپنی قبر کے اپنی جنت یہ جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے اللہ نہ کرے اگر دھیرے دھیرے یہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوگا اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا اس سے بڑا انسان کا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ ایک ایک دو دو سال گزرتا جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی لئے میری پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو کبھی میں نے اگر جنم دن بنانے والوں کے بارے میں بولا ہے تو کیا بولا ہے وہ آپ سینٹینس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کا اپنے بیٹوں کا جنم دن بناتے ہیں ویسٹن کلچر سے پشیمی سب بھیاتہ سے پر بھابط ہو کر پشیمی سب بھیاتہ سے مغربی تہزیب سے متاثر ہو کر کیا ہو رہا میرا بیٹا چار سال کا ہیپی برث ڈے ٹو یو کے کارٹے آج ہمارا بچہ چار سال کا آج ہمارا بچہ پانچ سال کا میں نے گنکے کی چوٹ پہ بنگال کی دھرتی پر کہا ہے اور ادھر بھی کہہ دوں بنگال میں زیادہ بناتے ہیں نہیں مانیں بہت بڑی پریشانی ہے میں نے بہت سے جگہوں پہ جلسے کرتا ہوں بمبئی میں کیا ڈسپلین ہوتا ہے آپ سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ہیدر آباد وغیرہ میں جائیے اور ابھی میں انتیس تیس تاریخ کو جا رہا ہوں انتیس تیس کو میرا پرورام ہے کیا ڈسپلین ہوتا ہے مولانا کے راستہ علق لے جانے کا علق لانے کا علق کوئی سننے والوں کا علق مجال ہے کہ ایک آدمی جلسے میں بول دے بھتا نہیں سیکھ بڑی بات کہی کہ کلیجیں دیکھو گردے دیکھو کتنے مضبوط ہیں دل قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بول رہے ہیں مثالیں دے دیں ہم نے کہ صحابہ کرام ہاتھ کا پنکھا نہیں اٹھا کے جلتے تھے سر پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں اڑاتے تھے کیا امید رکھے ہیں ایسی قوم سے تو سنیے میرے بھائیو میں عرض یہ کرنا رہا ہوں دیکھیں انسان دیرے دیرے کہاں جا رہا ہے کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے آخری عمل انسان کا جو ہوگا اس پر بچوں کا جنم دن منانے والی بات میں نے کہی تھی وہ بنگال کی دھرتی پہ کہی تھی دھنکے کی چوٹ پر میں نے کہا تھا کہ جو باپ اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے یقین مانئے اس سے بڑا پاگل کوئی باپ نہیں میں نے پاگل کہا تھا اس کو ادھر بھی ہوں گے کیک کارنے والے آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا پچیس اکتوبر کو آج آج سال کا ہو گیا آج چھ سال کا ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا زبان کھولے تو اس کو اللہ اس کی زبان سے نکلواؤ جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاو جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا لیکن دس سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو دس سال کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے چھ سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ آٹھ سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ کیونکہ نبی ایسے کام کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جیسے جیسے پڑا ہوتا جائے تو جنت کے قریب جاتا جائے جہنم کے قریب نہ جائے سات سال کا ہو تو نماز کے لئے لے جاؤ اور دس سال کا ہو تو مارو اگر نماز نہ پڑھے یہ نبی حکم دے رہے ہیں یا یوہلہ دین آمنو کو انفوزکم وحلیکم نارا آئی ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم کے آنگ سے بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم کے آنگ سے بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے آنگ سے بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں جہنم کی جاسو اس تپشکی کی خالتیتی کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے جہنم کا منظر دیکھ کر جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے جہاں بہت سے لوگوں کو ڈرائیا تو آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی کو بھی ڈرائیا آپ نے کہا یا فاطمت بنت محمد انقذی نفس کی من النار انی لا اغنیان کی من اللہ شیعہ اے میری بیٹی جہنم کا عذاب میں اپنی آنگ سے دیکھ کر آیا ہوں اے میری بیٹی دنیا میں عمل کر اور اپنے آپ کو جہنم کی آنگ سے بچا لے او میری لختے جگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے او میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آزب سے بچا لے اللہ نے مجھے دنیا میں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تُو جتنا مجھ سے لینا چاہے لے لے جتنے کا میں مالک ہوں اور میں نے تیری مانے جو کچھ چھوڑا ہے اور جو میرے پاس ہے میں دنیا میں تجھے یہ سب دے سکتا ہوں انی لا اغنیان کی من اللہ شیعہ او میری بیٹی قیامت کی دن میں اللہ کی عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا او میری لختے جگر اللہ کی عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا میرے بھائیو اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے یہ جملے کہہ رہے ہیں ہم اور آپ کیسے بے خبر ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اولاد سڑکوں پر کیا کر رہی ہے یہ کون سوچے گا آپ رات کے بارہ بجے اپنے بستر پر سوتے ہیں آپ کا بیٹا بارہ بجے تک آپ کے گھر نہیں آیا ہے یہ کون سوچے گا آپ دو ہزار کا موبائل چلا رہے ہیں آپ کا بیٹا ٹھارہ ہزار کا انڈروائٹ موبائل چلا کر پورا دو جی بی جی اور ایل ٹیل میں ملنے والا پورا ڈاٹا ختم کرتا ہے یہ ڈاٹا کس چیز میں جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کون حساب لے گا اپنی اولاد سو کون پوچھے گا کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کیسے دیا ہے آپ نے وہ موبائل اپنے بیٹے کو صاحب آج کل پڑھائیوں اون لائن چل لیے تم گھر پہ نہیں رہتے ہو اون لائن پڑھنے کے بعد پھر موبائل کیوں نہیں لیتے ہو پھر بیٹے سے ارے مولانا صاحب میرا بیٹا پندرہ سولہ سال کا ہو گیا آپ نہیں چھین سکتا کیوں اب وہ تمہارا باپ بن گیا کیا ہاں یہی سمجھ لو سمجھ لو نہیں آج تم کہہ نہیں سکتے ہو اپنے بیٹے سے اس کو معلوم ہے کہ رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے یہ ڈاٹا بھی ملے گا پھر دوسرے دن کا ڈاٹا شروع ہوگا ابھی ختم کر لو آپ کہہ نہیں سکتے کہ بیٹے کیوں نہیں سوئے ہو کیوں نہیں سوئے ہو آپ پوچھ رہی سکتے ہو اپنی اولاد سے اور یہ موبائل جب بیٹیوں کے ہاتھ میں ہو تو اور نہیں پوچھ سکتے ہو کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں ہوشیار ہو چکی ہیں کہ موبائل کب چلایا جائے کس وقت چلایا جائے اور اس کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے کیونکہ آپ جس وقت نگرانی کرتے ہیں اس کو آپ کی نگرانی کا ٹائم معلوم ہے اور دعا مانگتی ہے اللہ سردیاں جلدی آئیں کیونکہ سردیوں میں بلینکٹ کے اندر اور رجائی کے اندر چلانے میں ان کو جو آسانی ہوتی ہے وہ باہر درمیوں کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے دعا مانگتی ہے کہ جلدی سردی آئیں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں حالات پھر نظر ڈالیے کتنی لڑکیوں کی اپلیکیشن ہے ہائی کوڈ اور سپریم کوڈ میں پڑی ہوئی ہیں گنتی گن نہیں پاؤگے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے فلا فلا دھرم کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں میرے ماں باپ مجھے روکیں گے لیکن میری عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں اور یہ ابھی دو مہینے پہلے کا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں تین چار سال پرانا نہیں یہ پھر سے اٹھا ہے کتنا یہ کس کی دین ہے کبھی سوچا ہے کہ ہماری لڑکیاں جب کل مریں گی تو وہ قبر میں دفنائی نہیں جائیں گی وہ جلائی جائیں گی کبھی آپ نے پڑا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا جب نکاح ہوگا بلکہ اس کے سر پر چھڑکی بھر سندور ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑے گی بلکہ کسی مورتی کے سامنے وہ کھڑی ہو کر گھنٹی بجا کر اس کے سامنے اگر بھٹیاں چلا رہی ہوگی اور گائتری منطر پڑھ رہی ہوگی کبھی آپ نے تصور کیا ہے اور وہ لڑکہ جو ہماری بیٹی سے شادی کر رہا ہے دو تین بچے پیدا کر دے کے بعد ہماری بیٹی کو بے آر و مددگار چھوڑ دے گا اور گورمنٹ اس کا ساتھ دے گی کیونکہ یہی کرنے کے لیے یہی سب کروایا گیا تھا آپ کو معلوم ہے کتنی یونیورسٹیز نے یہ کہہ دیا ہے کہ علپ سنخیق لڑکیوں کے لیے علپ سنخیق مسلمان کا نام نہیں ہے علپ سنخیق میں مسلمان بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں ہیسائی بھی آتے ہیں لیکن اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے علپ سنخیق سمودائے کی ساٹھ پرسنٹ لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا کیونکہ علپ سنخیق سماج میں لڑکیاں شکچہ سے اور تعلیم سے دور ہیں کبھی آپ نے اپنی دماغ کی بطیاں جلائی ہیں ہمارے لڑکوں کو یونیورسٹی میں ہمارے لڑکوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے لڑکیوں کو ساٹھ پرسنٹ آپ دے رہے ہو کیوں اس کی وجہ پلاننگ نہیں یہ مشورے ناکپور کی سرزمین پر ہوتے ہیں ناکپور کی سرزمین پر اب اس سے زیادہ کھل کر ہم کچھ نہیں کہیں ہماری ساٹھ پرسنٹ لڑکیوں کو تم ایڈمیشن لے رہے ہو کیوں کہ سب مسلمانوں میں لڑکیاں تعلیم سے دور ہیں ان کے لئے یہ تعلیم کا نام لیا ضرور جا رہا ہے لیکن حکم یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے لڑکوں ان لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں فسائیے ان سے کورٹ میریج کیجئے اور دو تین بچوں کی امہ بنا کر ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاڑ کا اب یہ نہ ادھر جا سکتی ہیں نہ ان کا سماج ان کو قبول کرے گا اور نہ ہمارا سماج یہ دردر کی ٹھوکریں کھڑیں گے کون ذمہ دار ہے اس کا آپ موبائل کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹی تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا اور آیا ہے تو یہ چھہ سو نیانوے والا اور چھہ سو اٹھانوے والا ریچارج کروایا کون ہے ہم نے تو یہ پیسہ نہیں دیا کبھی پوچھا ہے آپ نے نہیں پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے اتنی ہمت آپ کے اندر کیونکہ آپ کو معلوم ہے زیادہ سختی کریں گے بیٹی بھاگ جائیں گے اور بھاگ گئی تو پورے خاندان کی ناک کڑا دیں معلوم ہے یہ اسی ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے جن کے بارے میں فرمایا کہ بس ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے لیکن جن کے اندر یہ خوبیاں پائی گئی وہ نہیں ہیں جنت ان کو مل جائے گی کھویا ہوا مقام ان کو مل جائے گا جس مقام سے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری محفہ کو نکالا گیا تو اس مقام میں دوبارہ انٹری مل جائے گی وہ چار خوبیاں کیا ہیں ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عملے سوالے کیے دیکھئے یہ دو چیزیں ایک ساتھ پیش کی ایمان بھی ضروری اور عملے سوالے بھی ضروری وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ یہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا حق بات کہو اور سبر کرو کیوں حق بات کہو اور سبر کرو یہ دونوں کا تعلق کیا ہے حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی حق بات کہو گے تو پریشانی آئے گی اور پریشانی آئے گی تو برداشت کرو سبر کرو یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ پیش کیا آج بہت جلدی لوگ حق بات کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں بولی نہیں سکتے ہیں حق بات بولیں گے تو سی بی آئی آئی بی ای ٹی ایس ہمارے اتر پردیش کا حال تو بہت ہی برا چلنا ہے تھوڑا سا آپ نے کچھ بھی کہہ دیا کچھ بھی تو پہلے تو آپ اندر جاؤ اب یہ کہتے رہو کہ ہم نے نہیں کیا آپ کو نہ کہنے کے لئے یہ ثابت کرنے کے لئے میں نے یہ کہا نہیں چار پانچ دس سال آپ کو اس میں گزارنا پڑا اسی میں چلے جائیں آپ کو شاید معلوم ہوگا ایک ایسے ہی کوئی ڈال دیا تھا کسی نے یوٹیوب بغیرہ پر لیکن اس میں ایک طرف دیکھا جائے تو سچائی ہے کہ ایک ہاتھی بھاگ رہا تھا جنگل میں تو بھینس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو کہاں بھاگ رہے ہو تو ہاتھی نے کہا ہے کہ میں اس لئے بھاگ رہا ہوں جنگل میں کہ ابھی ابھی اعلان ہوا ہے کہ جو بھی بھینس جنگل میں دکھائی دے اس کو پکڑو اور اس کو ٹھوس دو جیل کے اندر تو بھینس نے کہا ہے کہ جب اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کہ جو بھی بھینس مل جائے اس کو پکڑ کے ٹھوسو مارو تو تم تو ہاتھی ہو تم کیوں بھاگ رہے ہو ہاتھی نے کہا ہے کہ بیس سال تو مجھے یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں تو بھینس نے کہا دھت تیری کی پھر وہ بھی بھاگی تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے اس وقت ہر آدمی کا کلیجہ نہیں ہے پہتیس و چھتیس مرتبہ جیل میں چلا جائے ہر آدمی کا ہر مولوی کا کلیجہ نہیں ہے جو حق بات گنکے کی چوٹ پر کہہ دیں نہیں اس لئے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی تو چار کام اپنے اندر پیدا کر لو ایمان نمبر دو عملِ سوالِح حق بات کہنا ہر حال میں اور حق بات کہنے میں جو پریشانی آئیں اس پر صبر کرنا یہ چار چیزیں پہلی چیز ایمان ایمان کیسا ایمان اور عملِ سوالِح دونوں ضروری آپ کے پاس ایمان ہے عملِ سوالِح نہیں بیکار ہے ایمان ہے لیکن عملِ سوالِح نہیں بیکار عملِ سوالِح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں ذرا بمبئی چلے جاؤ ٹاٹا ہسپیٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ لائیں لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی کینسر پیشنڈ والوں کو مدد کرنے کے لئے کتنے لوگ آتے ہیں کتنی سنسائیں آتی ہیں لوگ صاحب کتنا کا خرچہ چار لاکھ لوگ تین لاکھ ہم دے رہے ہیں لوگ دو لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی پھر لے کے چلا رہا کوئی کھانا لے کے چلا رہا کوئی کچھ کرتے ہو کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے لیکن ثواب کیا ملے گا کچھ نہیں کیوں کیونکہ عملے سوالے تو ہے لیکن ایمان نہیں ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عملے سوالے نہیں عملے سوالے نہیں آپ Enterprise کام ہے پسکتہ